ہلو مائی یوٹیوب فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ ینگ مسٹر گو کے آفیس ہوتی ہے اور اس سے یقین آ جاتا ہے یہ کمپنی اوریجنل ہے تمہیں مسٹر گوز کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو تمہیں یقین آ گیا نہ کہ ہم لوگ سکیم نہیں کرتے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے یقین آ گیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ چھوٹ نہیں بول رہے ہو تمہیں مسٹر گوز کے قریب آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ تم اچانک سے میرے قریب کیوں آ جاتے ہو تو مسٹر گوز کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تمہاری آئی سائٹ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے جس طرح سے تم اس کمپنی میں آئی ہو اور جس طرح سے تم اس دن ٹوائلٹ گئی تھی تو تمہاری آئی سائٹ بلکل ٹھیک ہے تب ہی وہ کہتی اوہ اچھا اس دن جو میں ٹوائلٹ گئی تھی تو میں بھول گئی تھی کہ آپ باہر کھڑے ہو تو میں فوراں گھر چلی گئی تو وہاں پر ہی مسٹر گوز اس کے دماغ پر ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری آداشت کمزور ہے تو وہاں پر ہی وہ فس فس آ کے کہتے ہیں لیکن تمہاری آداشت تو بلکل ٹھیک ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کمپنیمنٹ دینے کے لیے تھینکیو وائی تب ہی وہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ ریلیشنشپ بلکل سیکریٹ رہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کسی کنیکشن کے تھوئے اس کمپنی میں آئی ہوں تب ہی وہ کہتی کہ مجھے یاد آیا آ تو میرا انٹرویو ہے کہ میں انٹرویو میں فیل ہو گئی ہوں تو مسٹر گوز کی فائل چیک کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کلر کی پوزیشن تو تمہیں میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں پر سیکیٹری کی کچھ پوزیشن خالی ہے تو تمہیں یہ جوب مل سکتی ہے تب ہی وہ خوشی سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے لئے ریڈی ہوں تو وہاں ہی مسٹر گو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم باہر جا کر اپنا سیٹ دیکھ لو اور کام کے لئے ریڈی ہو جاؤ تو وہ کہتی ہے اوکے باس اور باہر چلی جاتی ہے پھر یینگ یینگ کو مسٹر گو کا اسسٹن اس کی سیٹ دکھاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ کام کی سمجھ نہ آئے تو بتا دینا جیسی وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتی ہے تو باقی کے کالیگوں سے کوسٹننگ کرنے لگ جاتی ہیں کہ مسٹر گو آخر دنگ سے دور پر کیا باتیں کر رہی تھے اور تمہارا انٹرویو کیسا رہا تو وہاں پر ہی ایک کالیگ دھرانے لگ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسٹر گو نے اس کو اس لئے ہائر کیا ہے تاکہ اس کو ٹورچر کر سکے تو وہاں پر ہی دوسری کالیگ کہنے لگ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈرامی کی سٹوڈی چل رہی ہے کہ مسٹر گو اس کو ٹورچر کرتے رہیں گے اور بعد میں ان کو اس سے پیار ہو جائے گا تو وہاں پر ہی وہ کہتی ہے کاش میرے ساتھ ایسا وہ کریں تو وہاں پر ہی ینگ ینگ دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ ڈرام آخر کیوں دیتے ہیں تو وہاں دکھاتے ہیں ایک پرسن آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسس ینگ ینگ کون ہے تو وہاں ہی وہ کہتی ہے کہ یہ میں ہوں تو وہ آ کر ان کو پھولوں کی بکے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کے لئے تب ہی ینگ ینگ تھوڑا احران ہوتی ہے کہ کسی کو تو پتہ نہیں میں یہاں جاب کروں تو پھولوں کی بکے آخر کس نے بھیجی تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ مسٹر گو آتے ہیں اور غصے سے پھولوں کی بکے اس سے لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم جلدی سے میرے آفیس آؤ مجھے تم سے کام ہے تو وہاں ہی وہ موہ بناتی ہے اور اندر چری جاتی ہے اب مسٹر گو روم میں غصے سے چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ینگ ینگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں تو اچانک غصے اس کا دھکا لگتا ہے تو مسٹر گو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ تم بھی سنگل نہیں ہو نہ ہی میں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ فیلحال میں اس چیز کی یوسٹو نہیں ہو پا رہی ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے تو مسٹر گو اس کو پگڑ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری عادت ڈال سکتا ہوں ان چیزوں میں تب ہی وہ ان کو دھکا دے کر پیچھے کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہماری شادی بہت جلد بازی میں ہوئی ہے تو ہمیں اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہماری ڈائی وارس ہو گئی تو تو وہاں پر مسٹر گو کہتے ہیں کہ کل ہماری شادی ہوئی ہے اور آج تم ڈائی وارس کی بات کر رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم سب کچھ ختم کرنا چاہ رہی ہو اور تم کھیل رہی ہو تب ہی وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر فرضی طور پر ہماری ڈائی وارس ہو گئی تو تب ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ کل ہماری شادی ہوئی تھی اور پورا دن میں اکیلے روم میں رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بس کھیل رہی ہو تب ہی وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں تو پھر وہ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ گھر چلو تو اس کی کہتی کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تب ہی وہ کہتے کہ دیکھا نا تم میرے ساتھ کھیل ہی رہی ہو تب ہی وہ کہتی میں نے ایسا کب کا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی تو وہاں پر ہی وہ اس کو کہتے ہیں گوڈ میسیس گو ایسا کرو کہ تم کام کے بعد میرے ساتھ گھر چلنا فلحال تم جاؤ جا کے اپنا کام کرو تو وہ باہر چلی جاتی ہے جیسی وہ باہر آ کر بیٹھتی ہے اس کے کالیکس پھر سے اس کو بہکانی لگ جاتی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسٹر گو تمہیں کچھ زیادہ ہی بولی کریں تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تو وہاں پر ہی وہ غصہ ہوتی ہے کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے اے گوڈ میری ہیلپ کرنا کام کے بعد یہ مجھے کہیں نظر نہ آئے اب جیسی کام ختم ہو چاہتا ہے تو یینگ یینگ اٹھ کٹ دیکھتی ہے کوئی نہیں ہوتا تو خوش ہو کر کہتی ہے کہ اب میں آسانی سے بھاگ سکتی ہوں لیکن مسٹر گوز کو پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے جیسی وہ نیچے چاہتی ہے مسٹر گوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے اس کا ایکس پیونسی اور سٹیپ سسٹر آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنا پیار کہیں اور جا کر لٹا اپنی گندی چہرے لے کر میرے سامنے مت آنا تو وہاں پر ہی اس کا ایکس پیونسی اس کو کہنے لگتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو میں تمہیں پانی کی پھر سے کوشش کر رہا ہوں تو تم واپس میری لائف میں آ سکتے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ گسے سے جانے لگتی ہے وہاں پر ہی اس کی سٹیپ سسٹر اس کو کہتی ہے کہ ایسا مت کرو تم سارا بلیم مجھ پر دے سکتی ہو تمہیں پتا ہے نا کہ ہوتین تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تم اس کو چانس دے دو تو وہاں پر ہی وہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگ میرے رستے سے نہ ہٹے تو میں پالیس کو بلا دوں گی میں تین تک کاؤنٹ کرتی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو ہوتین اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ پلیز تم گصہ چھوڑ دو پیچھے سے مسٹر گو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا یہ تمہیں ہیریس کر رہے ہیں تو وہاں پر ہی ہوتین کہتا ہے یہ کون ہے تو وہاں پر ہی بتانے لگ جاتی ہے کہ یہ گو کمپٹی کے سی ای او ہیں اور ویسے بھی یہ میرا بائی فرنڈ بھی ہے تو وہاں پر ہی اس کی سٹیپ سسٹر کہتی ہے کیا یہ تمہارا بائی فرنڈ کب بن گیا تو وہاں پر ہی وہ کہتی ہے مسٹر گو کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو جیسے ہی وہ جاتے ہیں پیچھے سے اس کا فیونزی کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تم کیسا کر سکتی ہو دس سال سے ہم ریلیشنشپ میں تھے اور تم مجھے کس طرح سے چھوڑ سکتی ہو اور وہاں ہی وہ اپسٹ ہونے لگتا ہے اب مسٹر گو یہیں یہں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ تینک یو مسٹر گو تب ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا فرسٹ لف پھر سے واپس آ گیا اور میں نے تمہیں میسیس گو بنا دیا تب ہی وہ کہتی فرسٹ لف کیا فلحال تو تم میرے فرسٹ ہسپنڈ ہو تب ہی وہ اس کو پکڑ کے کہتے ہیں کیا مطلب فرس ہسپنڈ کیا تم بہت زیادہ ہسپنڈ سے چاہتی ہو تب ہی وہ کہتی میرا یہ مطلب تو نہیں تب ہی وہ سائٹ پر جا کر کہتے ہیں کہ نہیں میں کسی سٹرنجرز کی گھر نہیں جاتی تب ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ فلحال تم نے فرامس کیا ہے تو تم میرے ساتھ چلو گی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے پھر تم اپنے گھر چلی جانا تو وہاں پر یہ وہ انکاری کر رہی ہوتی ہے لیکن مسٹر گو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تم بھاگ نہیں سکتے تم میرے ساتھ چلو تب ہی وہ چھڑ کر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے فرامس تم سے کیا ہی کب تھا لیکن وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب ینگ ینگ جیسے مسٹر گو کی گھر انٹر کرتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واو رچ ہونا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہی مسٹر گو کہتے ہیں کہ بیٹ ریڈی ہے تب ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب یہ بیٹ میرا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس بیٹ پر اکیلے میں سوں گی کیا تم یہ چاہتے ہیں میں سوفے پر سوں تو وہاں پر ہی وہ اس کے لئے بیٹ کو صحیح کرتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ غلط مت سمجھنا یہ بیٹ میں نے تمہارے لئے خالی سیٹ کیا ہے تو وہاں پر ہی وہ لٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آخر کس طرح سے لڑکیوں کو پریشان کرتا ہے تو وہاں پر ہی مسٹر گو پھر سے اس کے قریب آ کر اس کو گوڈ نائٹ کرتے ہیں تو وہ چڑنے لگتے ہیں وہاں پر ہی وہ مسکرانے لگتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی ینگ ینگ سو جاتی ہے تو مسٹر گو آتے ہیں اس کو اپنی گول میں اٹھا کر آ کر بیٹ پر لٹاتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ رونے لگ جاتی ہے اور نیند میں رو کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ موم آئی میس یو اور ہٹین تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو وہاں پر ہی مسٹر گو اس کو کہتے ہیں کہ تم اس کو یاد کر کے سیٹ مت ہو تب ہی وہ نیند میں کہتی میں سیٹ نہیں ہو رہی ہوں اور وہاں پر ہی وہ رونے لگتی ہے تو مسٹر گو اس کو چپ کرا کر کہتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ تم رو مت مجھے برا فیل ہو رہا ہے تو دکھاتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے وہاں پر ہی مسٹر گو اس کے لئے برکفرسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ینگ ینگ کی جاگ ہوتی ہے دو احران کیسے دیکھتی ہے تو مسٹر گو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے برکفرسٹ بنا لیا ہے اور سینڈوچ بھی ریڈی کر لیا ہے تو ایسا کرو کہ تم موہاں دھولو اور واپس آو تم ہم کٹھے برکفرسٹ کریں گے تب ہی وہ من میں سوچنے لگتی ہے کہ یہ پرسن ہینڈسوم تو ہے لیکن برا بھی ہے تو وہاں پر ہی مسٹر گو کہتے ہیں کہ جلدی کرو تو وہ کہتے ہیں اوکے اور موہ دونے کے لئے چلی جاتی ہے سین شیفٹ ہوتا ہے ینگ ینگ مسٹر گو کے ساتھ برکفرسٹ کرتی ہے اور مسٹر گو کی تب دیکھ کر یہی سوچتی ہے کہ کتنا زیادہ ہینڈسوم ہے اور وہاں پر ہی وہ امیرو والا برکفرسٹ کر کے بہت زیادہ ہیپی ہو رہی ہوتی ہے تو مسٹر گو اس کو کہتے ہیں کہ تم برکفرسٹ اتنا جلدی مت کرو ویسے بھی میں آفیس تھوڑا لیٹ جاؤں گا تو جیسی وہ ٹائم دیکھتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں میرا ٹائم ہو رہا ہے تو جلدی جلدی ملک فنش کر کے چانے لگتے ہیں تو مسٹر گو اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے سائٹ پر ملک لگا ہے تو وہاں پر ہی وہ مسٹر گو کے چیک سے ساف کرتی ہے تب ہی مسٹر گو کہتے ہیں کہ یہاں ہی دوسری سائٹ پر لگا ہے چلے ایسا کرتے ہیں کس کروں گا بلکل ساف ہو جائے گا تو وہاں پر ہی وہ ینگ ینگ کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اس کو کس کرنے لگ جاتے ہیں اور کس کرتے کرتے پھر دکھاتے ہیں کہ یہ اپنے آفس چلی جاتی ہے تو جیسی وہ چاہتی ہے تو اس کی کالیک سپیسز کو چھیڑنے لگ جاتے ہیں کہ تم اتنی ریٹ کی ہو رہی ہو تمہاری چیک سے اتنی ریٹ کی ہو رہی ہو تو وہ بہانہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ایک ٹیڈی تھا جو کہ مجھے لپٹ گیا جس کی وجہ سے میں بچ کے بہت مشکل سے آئی ہوں تو وہاں سے مسٹر گو گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے آفس میں آؤ مجھے تم سے ذرا کام ہے تو جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا مسٹر گو آپ کو میرے ساتھ کیا کام پڑ گیا تو وہاں پر مسٹر گو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں آؤ میرے قریب تو جیسے ہی وہ پاس چاہتے ہیں مسٹر گو اس کو اپنے لیپ پر بٹھاتے ہیں اور اس سے کوسٹین کرنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ٹیڈی کو کب پالا تھا ماں ان کو احرانگی سے دیکھتی ہے اور یہ پارٹ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے